عوض اللہ علیہ وسیطان رہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہ اچھیسی کریکلم کے مطابق لائبری سائنس کورس کو انکم پاس کرنا ہے تو بیس میں چونکہ آج کل تمام یونیورسٹیوں میں پاکستان میں بیس کورس کیلئے جنہیں کورسز مطارف کرائے جن کے ہم نے جو انا پہلی کورس الحمدللہ مکمل کی اب ان کا جو دوسرا کورس ہے اس کا نام ہے ایوالویشن ایوالویشن آف لائبریز اینڈ انفرمیشن سورسز آج جو نا ہے لیکچر نمبر ون ہے اس کی کا اور ہم صرف اسی لیکچر میں اس کورس کی انٹورڈکشن آپ کو بتائیں گے کہ اس کورس میں کی آبجکٹوز کیا اور اس میں ہم نے کیا کیا کور کرنا ہے تو یہ چار سلیڈز میں مبنی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ پچھلی کورسز بھی پسند آئی ہوگی اور اس لیکچر سیریز کے لی بھی آپ تیار رہیں گے انشاءاللہ آپ سے درہاس بھی ہے کہ like بھی کرے subscribe بھی کرے اور share بھی کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو so what is the objectives of this course اس کورس کی کیا objectives ہے to give an overview of the evolution of libraries and various formats of information and knowledge resources starting from ancient to present times اس کورس میں evolution of libraries یعنی لائبریوں کا اتقائی مراحل کہ کس format میں جو مختلف formats میں information اور knowledge resources کو preserve یعنی archives کرتے تھے تو اسی کورس میں انشاءاللہ ہم تمام resources جو کی لائبریوں میں رکھی جاتی تھی اور knowledge کی جو format تھی ancient طریقے کیا تھی knowledge کہاں سے معارضی وجود میں آئی اور اس کو preservation کے لئے archival کے لئے کون کنسی جو نہ material writing کے طور پر استعمال کیے تو یہ ہم کریں گے cover objective number one to develop basic understanding regarding these formats اور اس کے بارے میں بنیادی سمجھ بوجھ جو اس formats کی مختلف قسم کی formats جو کی writing کے لئے استعمال کی گئی تھی ancient period سے لے کر present time تک اس کو ہم انشاءاللہ اسی کورس میں encompass کریں گے اب کورس covered in this subject کون کون سے کورس ہے جو کس کو cover کیے گے ancient records of knowledge یہ پرانا یعنی قدیم ظہیرہ knowledge کیا تھی history of libraries مکتبے کی تاریخ یعنی لائبرین کی تاریخ کیا تھی evolution of alphabets alphabets مطلب یہ جو آج کل ABC یا مختلف قسم کے رسم الخط ایک ایسے معارضی وجود میں ہے clay tablets کے بارے میں کہ پرانے زمانے میں writing material clay tablets کیسے اس پہ جو نہیں inscript کرتے تھے parchment کے بارے میں انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے papyrus rolls papyrus جو موجودہ paper ہے اسی کی جو نہ پرانی شکل یہی پھر پارس ہوا کرتا تھا بعد میں جا کے paper میں تبدیل ہو گیا اس کے بعد codex codex کے بارے میں انشاءاللہ ہم مزید تفصیل بیان کریں گے invention of printing printing کب اور کہاں سے جو نہ ہمارے زی وجود میں آئے ہیں اس کے علاوہ ہم جو books سے جو موجودہ صدی کی چیزیں ہیں وہ ہے books یعنی کتابیں سیریلز جرنلز یہ میکزینز نیوز پیپرز یہ چونکہ موجودہ پچھلے دو صدیوں کی production ہے تو اس وقت انشاءاللہ ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے اور audio visual audio visual material اس قسم کی جانا material پہ ہم روشنی ڈالیں گے multimedia اس کو multimedia بھی کہتے اور micro forms جو کہ preservation کے طریقے تھے جو کہ technology کی initial stage میں micro form micro fish یہ اس قسم کی چیزیں استعمال کیے جاتے تھے digital formats online offline یہ ساری چیزیں جو نہ recorded knowledge کے لیے استعمال کیے گئے انشاءاللہ ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے مجھے امید ہے اس course میں جو لائبری اور انفرمیشن سائنس کے جو professional آسکر students ابھی سیکھ رہے ان کے لیے انتہائی کار آمد رہی so stay with us may god bless you all اور forget کرنا اور watch کرنا مطلب یہ آپ لوگ کے ساتھ جو اپنی professional کے ساتھ بھی نائے صافی آپ اس کو watch بھی کریں لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں وما علینا اللہ السلام علیکم